ہلو اسٹوینٹس ویلکم بیک ان بائی کلاس میں ہوں راجے سرما آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسٹری ٹائم بائی راجے سرما آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ککشا دس کی انگریجی کی بک فرسٹ فلائٹ کی ایک چھوٹی سی پایم دسٹ آف سنو اور اسے لکھا ہے روبرٹ فرسٹ نے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس قویتہ کے انگریجی سے ہندی میں ٹرانسلیشن کریں گے اس کے علاوہ جو بھی یہاں پر آپ کے ڈیفیکلٹ ورڈز آئیں گے ان کی ہم یہاں پر ہندی مننگز بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ پرکشہ اوپ یوگی جتنے بھی یہاں پر کوششن آنسرز ہیں وہ بھی میں آپ کے لئے سولپ کروں گا اس لئے بنے رہے ہیں میرے ساتھ اور دیکھیں ویڈیو کو سروع سے انتک تو آئیے سروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ دا وے ایک رو شوگ ڈاؤن آن می دا ڈسٹ آف سنو فروم اے ہیم لاؤک ٹری تو یہاں پر پوائٹ کہتے ہیں کہ دا وے ایک رو یعنی جس طریقے سے کوئے نے کوئے نے بے یعنی طریقہ شوگ ڈاؤن آن می دا ڈسٹ آف سنو یعنی جس طریقے سے کوئے نے میرے اوپر شوگ ڈاؤن کیا ملنب گرائیا کیا گرائیا ڈسٹ آف سنو یعنی برف کے کنوں کو گرائیا فروم اے ہیم لاؤک ٹری اب یہ ہیم لاؤک کیا ہوتا ہے ہیم لاؤک نام کا ایک ایسا پیڑ ہوتا ہے جو ایک پوائزنس ٹری ہے یعنی جس میں جو ایک جہریلا پودا ہوتا ہے پیڑ ہوتا ہے اور اس میں وائٹ کلر کے فلاورس آتے ہیں اسے یہاں پر کبھی نے پردرسط کیا ہے ہیم لاؤک ٹری کو اب یہ ہیم لاؤک ٹری ایک سیمبولک ٹری یہاں پر اس لئے لیا گیا ہے کہ وہ ایک دکھکہ کارنے ایک خراب طرح کا پیڑ ہے تو ایک طرح سے کبھی اس ہیم لاؤک ٹری کے مادہم سے ہی شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح ہیم لاؤک ٹری ایک پوائزنس ٹری ہوتا ہے اور وہ ایک دکھکہ پرتیق بھی ہے تو ایک طریقے سے ہیم لاؤک ٹری سے جو جھڑایا گیا جسٹ آف سنو یعنی ایک طریقے سے کبھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہیم لاؤک ٹری جو ایک دکھ کا یا سورو فلنیس کا ایک یہاں پر سیمبل ہے تو اس ایک طرح سے دکھ کو گرا دیا گیا یعنی آگے یہ چیز اسپسٹ ہوگی اگلے اسٹینجہ میں has given my heart a change of mood اب جیسے ہی وہ ڈسٹ آف سنو کبھی کے اوپر آ کر گے گرے تو کبھی نے محسوس کیا کہ اس کا جو mood تھا جو منودہ شہر تھی وہ اچانک سے change ہوگی یعنی وہ بدل گئی and saved some part of a day I had root اور کبھی آگے یہ کہتا ہے کہ اس سے یہ ہوا اس سے یہ ہوا کہ دن کا جو بچا ہوا بھاگ تھا وہ کبھی کا بچ گیا ہے کہنے کا ملہا اب تک کبھی جو ہے پوری طرح سے دکھ میں ڈوبا ہوا تھا پوری طرح سے sorrowfulness کی state میں تھا اور جیسے ہی hemlock tree سے ڈسٹ آف سنو اس کے اوپر آ کر گے گرے تو اچانک سے کبھی کی منودہ شہر بدل گئی اور کبھی ایک اچھے cheerful mood میں آ گیا اور اس نے کبھی یعنی کبھی نے آگے یہ بتایا ہے کہ میرا جو باقی کا دن تھا وہ پھر آگے بہت ہی pleasant بہت ہی cheerful نے اس سے بیتا تو ایک طریقے سے hemlock tree کو یہاں پر ایک symbolic روپ سے اسی لئے اٹھایا گیا ہے کہ آپ جیسے ہی دکھ کو ہٹا کر کے اور سکھی یہاں پر انبھوتی کرائی گئی ہے تو یہ چھوٹی سے ایک گھٹنا ہے یعنی چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے ہمارے جیون میں بیوین طرح کے بڑے بدلہ بلا سکتی ہے ہمارے مولڈ کو چینج کر سکتی ہے اب پیارے بچوں ہم اس کے یہاں پر question answers بھی دیکھیں گے اب جیسے یہاں پر یہ question ہے آپ کا پہلا question یہ first question دیکھئے what is a dust of snow یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ dust of snow کیا ہے تو dust of snow کیا ہے یہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ dust of snow means dust of snow یعنی snow کے جو چھوٹے چھوٹے کن ہوتے ہیں ان کو یہاں پر ہم نے dust of snow کہا ہے تو آگے اس کا آگلا part دیکھیں گے question what does the point say has changed his mood یعنی آگے question ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کے اکتران سال کس نے اس کی منودرسہ کو بدل دیا کس چیز نے کس گھٹنا نے کبھی کی جو مود تھا اس کو چینج کیا تو اس کا آنسر ہم اس طرح کہ سکتے ہیں the falling of the dust of snow on the point has changed his mood یعنی جیسے ہی برف کے کن کبھی کے اوپر گرے تو اچانک سے کبھی کا جو منودرسہ تھی جو مود تھا وہ چینج ہو گیا اگلا پارٹ دیکھئے اس question کا how has the point mood changed یعنی point کا mood کیسے چینج ہوا تو اس کا آنسر ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ first the point was depressed and sorrowful mood یعنی سب سے پہلے پرثم روپ میں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ کبھی جو ہے ایک depressed عوستہ میں تھا اداسین تھا پوری طرح اداسی سے برا ہوا تھا sorrowful mood میں تھا یعنی دکھ کی عوستہ میں تھا اور جیسے dust of snow اس کے اوپر گرے تو کیا ہوا کہ he has become cheerful یعنی اب کبھی cheerful بن گیا and ready to utilize the rest of the day اور بچہ ہوا جو دن تھا اس کو utilize کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو آئیے ہم اب اس کے second question کے اوپر چرچہ کرتے ہیں کی what does frost present nature in this poem یعنی frost یعنی جو کبھی ہے وہ اس کبھی تام ہے پرکارتی کو کس پرکار سے پرستط کرتا ہے اور آگے دیکھئے the following questions may help you to think of an answer یعنی نیچے دیوے جو questions ہیں وہ آپ کے اتر کے بارے میں سوچنے میں مددگار ہوں گے تو پہلے پہلا question دیکھو یہ دیکھئے آپ what are the words that are usually named in poems اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ do you think a crow is often mentioned in poems کہ آپ ایسا سوچتے ہو کہ پرائے قویتاؤں کے اندر crow کو mention کیا جاتا ہے اور what images come to your mind when you think of a crow اور جیسے ہی آپ کسی crow کے بارے میں سوچتے ہیں تو کس طرح کی image تمہارے دماغ میں آتی ہے تو یہ یہ پہلا question ہے اور اس کو ہم یعنی کبھی آپ سے پوچھتا ہے کس طرح پکشیوں کے نام پرائے قویتاؤں میں پریوکت ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے پکشیوں کے نام ہیں جیسے دیکھیں آپ swelow ہے night tingle ہے peacock ہے kukku ہے اس کے علاوہ mayna ہے sky sparrow ہے تو اس طرح کے کبھی جو آگے اگلا جو پارٹ ہے وہ اس طرح کہ سکتے ہیں we very rarely see a crow mentioned in poems یعنی بہت کم ہی کبھی تاؤں کے اندر crow mentioned ہوتا ہے اس کے علاوہ when I think of a crow it presents the image of sadness and cunningness یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی کوئے کا ورن کسی کبھی تم آتا ہے تو ایک طرح sadness کی اور cunningness کی image وہ پرستط کرتا ہے یعنی اداسی کی اور چالا کی کی یعنی بہت ہی چالا کی پن ہوتا ہے cunningness ہوتی ہے تو اس کی image جو ہے کوئے کے دوارہ پرستط کی جاتی ہے اب یہاں ہیم لوگ ٹری کیا ہوتا ہے اور بھائی ڈچ ڈا پوائٹ رائٹ آباؤٹ مور بیوٹیفول ٹری سچ ایز میپل اور این اوک اور پائن اور کبھی کسی اور بھی سندر برچ جیسے ایک اشوک ہے یا ایک بلوت یا ایک چیل کے بارے میں چیل کے پیل کے بارے میں کیوں نہیں لکھتا ہے اس کانسر ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ ہیم لوگ ٹری is a poisonous plant with small white flowers یعنی یہ ہیم لوگ ٹری ہوتا ہے جو کہ ایک بشیلہ پیل ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے flowers آتے ہیں the point doesn't write about a more beautiful tree because it is natural جو unnew trees کا لیک یہاں پر اس لئے نہیں کرتا کہ جب naturally کیا ہوتا ہے کہ جب ہم sadness کی عوستہ میں ہوتے ہیں تو ہم اس وقت جو ہے beautiful اور sweet things کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو the point must have been said at that time نشجت روپ سے کبھی کو اس وقت sadness کی عوستہ دیکھیں آپ what do the crow and hemlock represent یعنی crow اور hemlock کس چیز کو represent کرتے ہیں کس چیز کا پرتی نیت کرتے ہیں اور joy کا یا sorrow کا joy اور sorrow یعنی آنند کا یا sorrow کا یعنی دکھ what does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for اس کے علاوہ کووہ جو hemlock tree کے اوپر سے جو dust of snow گراتا ہے وہ کس کے لئے یہاں پر آیا ہے یعنی dust of snow کو یہاں پر کس کے لئے پرستود کیا گیا ہے تو اس کا answer ہم یہاں پر اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ the crow and hemlock represent sorrow کووہ اور hemlock کا پیڑ جو ہے sorrow نے اس کو represent کرتے ہیں the dust of snow stands for some natural joy اور یہ dust of snow ہے وہ ایک طرح سے کچھ سوہبھاوک آنند کے پرتیق ہے it shows that the sad day is going to change into something joyful for the point یعنی یہ درسات ہے کہ کبھی کے لئے دکھ دن کچھ آنند دائق شنوں میں بدلنے والا ہے اب دیکھیں گے ہم question number third have there been times when you feel depressed or hopeless have you experienced a similar moment that changed your mood that day یہ پر یہ question ہم سے پوچھتا ہے کی 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 کبھی ایسے افسر آئے ہیں آپ کے ساتھ جب آپ نے depressed یا hopeless یعنی اداسی یا نلاشہ انبھاب کی ہو کیا آپ نے ایک ایسے چھنوں کا انبھاب کیا ہے جس نے اس دن آپ کی mood کو بدل دیا ہو اس کا answer ہم یہاں پر اس طرح لکھ سکتے ہیں پیارے بچھو yes many times when I feel sad and hopeless یعنی محسوس کیا اپنے آپ کو sad or hopeless کی عوستہ میں تو یہ small thing happens and changed my mood تب ایک چھوٹی سی گھٹنا ہوتی ہے اور اس سے میرا mood بھی change ہو جاتا ہے as one day جیسا کہ ایک بار میں بہت اداس تھا to find my bicycle punctured اور میں نے پایا کہ میری bicycle punctured ہو of my friends informed me on phone تب کیا ہوا اس سمیں میرے ایک مطر نے مجھے phone پر سوچت کیا کہ سوچت کیا کہ وہ گوئنگ ٹو گیب می ای لیف ٹو سکول پر نیو سکوٹی اس نے کیا کیا اس مطر نے کیا سوچت کیا کہ اس دن سکول کے لیے مجھے اپنی نئی سکوٹی سے لے کر جائے گا تو اس سے کیا ہوا کہ میری منودشہ بدل گئی تو پیارے بچوں آج کے لیے صرف اتنی اور اگلے ویڈیو میں ایک نئی پوائم کے ساتھ پھر ہم آمنے سامنے ہوں گے تب تک آپ دیکھتے رہیں میرا چینل thank you for watching have a nice time